اچھا جی جس ماں جی کا ہینڈ پامپ لگ رہا ہے یہ ہے جی اس کی کچن اور یہ ہے جی ماں جی کا کمرہ چلیں جی ماشاءاللہ ویورز سب سے پہلے بتاتا چلو ایک ہماری سسٹر ہے اس کا نام سبا ہے اور وہ بیمار رہتی ہے اس کا آپریشن ہو رہا ہے تو آپ سب نے دعا کرنی ہے اللہ پاک اسے صحت تندرستی لمبی زندگی عطا فرم ہے تو آپ سب نے لازمی دعا کرنی ہے کسی کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے اس کا آپریشن ہے اللہ کرے اس کا آپریشن کامیاب ہو جائے آپ سب نے لازمی دعا کرنی ہے اللہ پاک اسے سکتی حد دے لمبی زندگی عطا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہنوں میں کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ پاک آپ سب کی لمبی عمر کریں آمین سما آمین انہی نیک دعاوں کے ساتھ آج کے ولو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ بیغم صاحبہ سے دعا سلام کر لیں اگلی بات بعد میں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی بات تو کیسے ہیں آپ امید ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوگی اور الحمدللہ ہم نے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے اور ہماری نے ایک چھوٹیس ریکویسٹ ہوتی ہے جو ہمارے چینل پر نیو آتے ہیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکر کر دیا کریں اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں میرے پیارے بہن بھائی میں بتاتا چلوں ایک ہماری ماں جی ہے آٹ آف کنٹری رہتی ہے ان کے ہزبن حج کرنے گئے تھے تو وہ مدینہ پاک میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے تو اس ماں جی نے ہمیں دو ہینڈ پمپ کے پیسے بھیجے ہیں اور اس نے کہا تھا جو مستحق بندہ ہو حق دار ہو اسے جا کے آپ ہینڈ پمپ لگوا کے دو اور میں جا رہا ہوں جی ہینڈ پمپ لگوانے تو میں نے سوچا اپنی ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر دوں دو سسٹر اور بھی ہیں انہوں نے بھی پیسے بھیجے ہیں ایک ہینڈ پمپ کے ان کے بھی ہینڈ پمپ لگوانے ہیں کیونکہ پہلے ماں جی کے پیسے آئے تھے تو پہلے ماں جی کے ہینڈ پمپ لگوانے ہیں اللہ پا خیر کریں اور بچے کی طرح اچھا چلیں جی ٹھیک ہو گیا اب ادھر چلتے ہیں ادھر کا محول چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تھوڑا سفر ہے مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا جاتے جاتے بچوں کا خیال رکھنا ٹھیک ہے ہاں اوکی ماشاءاللہ جی یہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں یہ روڈ ہے سامنے رکشے سے اترا ہوں ادھر ہی اور یہ سامنے دکان ہے یہ دیکھیں جی ہینڈ پمپ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی بات آہ مصر بھائی سے ہو چکی ہے یہ دونوں دکانیں سیکھی ہیں اب جی جانا ہے ہینڈ پمپ لگوانے کے لیے آئی صاحب انتظار کر رہے ہیں کاریگر کی وہ کاریگر آ جاتا ہے پھر یہ اپنا سامن وغیرہ لوڈ کریں گے یہ دیکھیں سامن وغیرہ ریڈی ہو رہا ہے جی تو ادھر چلتے ہیں ادھر کا محول چل کے آگے شیئر کرتے ہیں یہ ہے جی علاقہ ترک والا کافی دور آیا ہوں تقریباً ستر کلو میٹر گھر سے میں دور آ چکا ہوں اب آگے چلیں گے ادھر کا محول چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ماشاء اللہ جی یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور ہینڈ پمپ لگانے والے مصری بھائیوں کو بھی میں ساتھ لے کے آئی ہوں یہ دیکھیں جی انہوں نے آتے ہی کام شروع کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور یہ ان کا سمان وزار وغیرہ پڑے ہیں اچھا جی جس ماں جی کا ہینڈ پمپ لگ رہا ہے یہ ہے جی اس کی کچن اور یہ ہے جی ماں جی کا کمرہ چلیں جی ماشاء اللہ ویورز اب میں دوسری سائیڈ پہ آ گیا ہوں ادھر بھی ہینڈ پمپ لگ رہا ہے ماں جی ہے بیوہ ہے دو اس کی بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے بیٹا چھوٹا ہے کمانے والا نہیں ہے اور ماں جی کا تقریباً تین ماں سے ہینڈ پمپ نہیں تھا پہلے تھا لیکن وہ خراب ہو گیا تھا کرنڈم ہو گیا تھا بننے کے قابل نہیں تھا بنوا بنوا کے اس نے بہت کوشش کی ہے لیکن بنانی ہے تو مجھے پتا چلا کہ ماں جی بیوہ ہیں اور اسے ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے تو یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ لگا ہوا تھا اب وہ تین ماں سے پھڑوسیوں سے پانی لے رہی تھی تو خیر کوئی بات نہیں آج سے ماں جی کا ہینڈ پمپ لگ جائے گا یہ دیکھیں جی میں دوسری سائیڈ پہ آگئی تھا کہ ایک سسٹر نے دو ہینڈ پمپ دیئے ہیں وہ لگوانے ہیں اور دونوں ہینڈ پمپ میں نے آکے جتیم بچوں کو دیئے ہیں اور میں تھوڑا ٹائم تو لگا دے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ جلدی نہیں لگ رہے لیکن میں حق دار بندے ڈھونڈتا ہوں جو حق دار ہوں جن کو ہینڈ پمپ کی ضرورت ہو تو دونوں جو ہیں نا بیوہ ہیں ماں جی اور دونوں کے یہ دیکھیں جی اس کا ادھر ہینڈ پمپ لگ رہا ہے اب میں ادھر آ گیا ہوں ہر جگہ کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے ان کا اپنا طریقہ کار ہے یہ دیکھیں یہ پائپ وغیرہ اور یہ مشین جسے میں آہا ہینڈ پم بھی بولتے ہیں ہم تو مشین بولتے ہیں اب ادھر چلتا ہوں دوسرے نلکے کی طرف ان کے سر کے اوپر مجھے آہ کھڑا ہونا پڑے گا آہ تب بھی یہ آہ دونوں نلکے آہ کمپلیٹ کریں گے کیونکہ میرے گھر کا بھی کافی سفر ہے یہ ختم کرواؤں گا کمپلیٹ کرواؤں گا تو پھر ہی میں گھر جا سکوں گا سناؤ سا جی آپ کا کام کہاں تک پہنچا اچھا جی اچھا جی اچھا جی تقریباً کتنا ٹائم لگے گا ہینڈ پمپ پہ تقریباً لیٹھ گھنٹہ اچھا وہ جو دوسرے بھائی لگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کی ٹیم کے ہیں نا تو انہوں نے کہا کہ ایک گھنٹے میں ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا آدھا گھنٹہ کیوں زیادہ لگ رہا ہے ابھی دنبارا ابھی کام شروع ہو ہے نا اچھا ابھی شروع ہوا ہے بھائی صاحب جتنا جلدی ہو سکے نا ہینڈ پمپ لگائیں اور یہ نہیں ہے کہ جلدی میں آپ کام اس طرح کا کار دیں کام بھی اچھا کرنا ہے ہاں جی کیونکہ جلدی اس لیے کہا رہا ہوں میرے گھر کا سفر کافی ہے اور میں نے ہر حال گھر پہنچنا ہوتا ہے اب ویور اس سائیڈ پہ چلتا ہوں دوسرے نلکے کی طرف ویور اب میں اس سائیڈ پہ آ گیا ہوں اور ساتھ میں بتاتا چلوں یہ جو امان جی ہیں یہ بھی بیوہ ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے وہ ہی کام کرنے والا تو وہ ابھی چھوٹا ہے پھر بھی وہ بیچارہ کام کو لگا رہتا ہے جو مزدوری آ جائے میں نے مزدوری کرتا ہے ہماری طرح ہم بھی مزدور آدمی ہیں اور مان جی کا آج یہ کام تو ہو جائے گا ہینڈ پمپ والی اس کی تینشن تو ختم ہو جائے گی یہاں پہ بھی کام جو ہے نا قریب پہنچ چکا ہے اور بارش بھی قریب پہنچ چکی ہے یہ دیکھیں چلیں اللہ خیر کرے بس یہی ایک پائپ بچا ہے اس پائپ کے بعد یہ ہینڈ پمپ تو کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا ویورز یہ ہے جی اممہ جی کی کچن یہ دیکھیں جی اور یہ اممہ جی کا گھر ہے اسلام علیکم اممہ جی باہر آجائیں باہر آجائیں اممہ جی آپ کا ہینڈ پمپ لگ رہا ہے چل کے دیکھیں صحیح لگ رہا ہے صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے اممہ جی دیکھا صحیح جگہ تے لگ دا پہ نلکا اممہ جی اے جڑھا نلکا آئے نا بارلے ملک تو آئے ہے کہ میری اممہ جی ہے انہاں نے تھوکویں نلکا دیتا ہے اممہ جی بچا دے زندگی ہوئے اممہ جی بچا دے زندگی ہوئے آمین اممہ جی میں ترکھتی ہوئے اممہ جی ہاں میں باہر دیمو تھا جا تو دیمو تھا جا اچھا امان جی وہ تھوڑا بیٹا ہے وہ بیٹا کی جگہ ہے نکاز ہے اچھا چھا 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 چھلیں چھلیںcycle اللہ پا خیر کرے امان جی آج ہینڈ پارم لگتا ہے تو انہوں دے بارے کیا آکھنا چاس ہو امان جی دے بارے جنا تو تو انہوں کو یہ ہینڈ پارم لیتا ہے آمین 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 یعоко زیادہ لاسکر اٹھے آہ ضرور ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ امان جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اممہ جی بہت شکریہ تو سبا ہو باہو اندروان کے باہو سر دیئے پادل بنے ہوئے یہ دیکھیں پارش جڑ چکی ہے تو میں نے سوچا اممہ جی کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتا ہوں اندھیرہ ہو رہا ہے اگر اندھیرہ ہو گیا تو پھر مطلب ویڈیو اچھی نہیں بنتی اندھیرہ ہوتا ہے ریزلٹ نہیں آتا تو یہ تھی اممہ جی جس کو ہم ہینڈ پامپ لگوا کے دے رہے ہیں ایک اس کا بیٹا ہے وہ کام پہ گیا ہوا ہے وہ ابھی ہے چھوٹا لیکن پھر بھی وہ جدو جہت میں لگا رہتا ہے پہلے یہ بیچاری جاتی ہے پھڑوسیوں کے گھر سے پانی بھار کے لاتی ہے چلیں آج اممہ جی کا ہینڈ پامپ والی ٹینشن تو ختم ہو جائے گی ورز یہ ہینڈ پامپ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا رات ہو چکے اور یہ بھائی جا رہے ہیں ادھورہ کام چھوڑ کے اور میں بھی نکلتا ہوں اب گھر کی طرف بھائی صاحب آپ صبح کتنے بجے آ جاؤ گے ایک ہی بات بتانا بھائی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے نا چھے بجے تو میں نہیں آسکتا تقریبا سات ساڑھے سات آٹھ بجے میں پہنچا ہوں گا ٹھیک ہے نا ویورز اب میں بھی گھر کی طرف جا رہا ہوں اور یہ بھائی بھی گھر کی طرف جا رہے ہیں ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے تو یہ ہینڈ پامپ کمپلیٹ نہیں ہوا یہ صبح ہوگا انشاءاللہ صبح آکھے جو بھی ہوگا دیکھیں گے ویورز یہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں رات تو آپ کو بتا ہے کام کمپلیٹ نہیں ہوا اسلام علیکم بھائی صاحب لگے بیٹھے ہو کتنے کام رہے گئے بس تھوڑا تقریباً ادھا گھنڈا ادھا گھنڈا ادھا گھنڈے دوئے تھی ویسی چلو جی ٹھیک مہربانی سے ہینڈ پامپ لگ چکا ہے اور زیادہ بھاری نہیں ہے جیسے کہ سخت چلتے ہیں چلانے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے ویسا نہیں ہے کافی مطلب ایسے آہ ہولا پھول کی طرح یہ دیکھیں جی جیسے مرضی چلاتا رہے چھوٹا بچہ بڑا بندہ جیسے مرضی ماشاءاللہ بہت اچھا لگے بھائی صاحب اس کی نا نیچے بھرزی باندھ رہی ہے آپ نے ٹھیک ہے تاکہ یہ ہلے نا ہاں بس وہ باندھ دو بھائی صاحب آپ کی طرف سے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے بلکل اچھا جی چلیں جی اچھا بھائی صاحب آپ کے نا نیک کو جو آپ کا مالک آپ اس کے کاری گا رہے نا دکان والے بھائی کو میں نے سارے پیسے دے دیئے تھے ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا بقایا بچہ ہے وہ دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے بھائی صاحب اور اس سے پوچھ لینا یا کال کر کے پوچھ لیں کہ کتنا بقایا بچہ ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں امہ جی اے تھوڑا ہینڈ پمپ لگ چکا ہے جی ڈی امہ جی نے تھوڑا ہینڈ پمپ لبا کر دیتے وہ بارلے ملکت بیٹھئے اونڈو ہینڈ پمپ بھیجن ہیک تھوڑا کو لبا کر دیتا ہے ہیک ہور میں یہ اوڑا کو لبا کر دیتے ٹھیک ہے نا تو سا اس امہ جی دے بارے کیا آکس ہو اللہ انہیں اکباہو دے وے اللہ انہیں دے بچے دی زندگی رکھے انہیں دے دے وے اللہ اچھا چار مہینے لوکہ دے گروہ اچھا چار مہینے تو نلکہ خراب ہے مطلب اچھا چار مہینے تو لوکہ دے گروہ گھڑ پرین دیا ہوئے اچھا آمین 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 چلو اللہ پا خیر کرے ہون تھوڑی پریشانی نلکی علی ختم تھی گئی ہے جی ڈی امہ جی نے تھوڑا کو ہینڈ پمپ لوا کر دیتے اس امہ جی دے ہسپنڈ حاجتے گئے ہیں انہیں اللہ کو پیارے تھی گئے ہیں انہیں دے واسطے بھی دعا کرے آمین 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 بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ پاک آپ اسلامت رکھیں مہ جی جو آپ نے میرے اوپر ذمہ داری چھوڑی تھی کوشش کی ہے کہ میں اچھے طریقے سے نبھاؤں تھوڑا لیڑ تو ہو گیا ہوں یہ دیکھیں ہینڈ پاپ میں نے لگوا دیا ہے امہ جی کو امہ جی کا تین چار ماہ سے ہینڈ پاپ نہیں تھا ادھر لگا ہوا تھا پہلے کا لیکن وہ خراب ہو گیا تھا کنڈم تھا بلکل پانی بھی نہیں دے رہا تھا تو تین چار ماہ سے امہ جی پانی پڑوسیوں کے گھر سے لے رہی تھی تو خیر اب امہ جی کے ہینڈ پاپ والی ٹینشن ختم ہو چکی ہے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ میرے اوپر اتنا یہ دیکھیں جی اب میں آگیا ہوں دوسرے ہینڈ پاپ کی طرف جس ماہ جی کا ہینڈ پاپ لگا ہوا ہے اس سے بھی کل ملوایا تھا اور اس سے بھی بات چیت کی تھی تو میں نے سوچا اب ہینڈ پاپ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ان کی ویڈیو لازمی بنانی چاہیے تو ماہ جی آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ سب کی لمبی عمر کرے آمین سم آمین اور آج کی ویڈیو سے لیتا ہوں اجازت انشاءاللہ ملیں گے کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ